حضرات مومنین سلام علیکم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِهُونَ حال اللہ مقامہ نے اس دنیا کو رخصت کا کیا ان کے انتقال سے ایک بہت بڑا خلا دنیا خطابت میں آ چکا تھا لیکن مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ اس خلا کو پور کر رہے تھے چنانچہ بامبے کا مغل مسجد کا پہلا عشرہ اور اس کے علاوہ ہندوستان کی نمائی مجالس خاص کر کے اس شہر لکھنوں میں اسی کربلہ دین الدولہ میں جو 28 رجب کی مجلس ہوتی تھی اس کو بھی خطیب الارفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ خطاب فرمانے لگے تھے اور بہت حد تک مولانا مرزا محمد ارثر صاحب کی کمی محسوس نہیں ہونے دی لیکن آج ان کے انتقال پرملال سے پوری ملت تشیع و غمزدہ ہے اور سب سے بڑی فکر اسی بات کی ہے کہ میدان خطابت نے اب خطیب الارفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کے بعد جو خدمات وہ انجام دیا کرتے تھے ان خدمات کو کیسے انجام دیا جائے گا اس لیے کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا یوں تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے اگر خطابت کے اعتبار سے دیکھئے تو لا جواب خطیب تھے اگر شائری کے اعتبار سے دیکھئے تو بے مثال شائر تھے اگر انسانی اعتبار سے دیکھئے تو بہترین انسان تھے ان کی انسانیت کے بارے میں اگر آپ حضرات کو علم حاصل کرنا ہو تو غرباء مومنین کی بستیوں میں آپ جائیں تو اس بات کی تصدیق ہوگی کہ خطابت کے ساتھ ساتھ شائری کے ساتھ ان کی زندگی کا ایک بڑا روشن پہلو یہ تھا کہ وہ بہتی مخفی طریقے سے غرباء مومنین کی مالی مدد کیا کرتے تھے چنانچہ بہت سی غریب لڑکیوں کی شادیوں میں ان کا تعاون رہتا تھا غریب لڑکوں کی تعلیم میں ان کا حصہ رہتا تھا کسی کی بیماری کی خبر ملے تو وہ عیادت کو پہنچ جاتے تھے اور عقائدِ ولایت اور عزاداری سرکارِ سجد شدہ میں وہ خطابت کے ذریعے اور شائری کے ذریعے جو خدمت کر رہتے ہو تو اپنی جگہاں تھی یوں ذاتی طور کے اوپر بھی اکیس ماہ رمضان کو جنابِ امیر المومین السلام کا جو تابود برامد ہوتا ہے آپ ان کے منتظمین سے معلوم کیجئے تو اپنی کم سنی سے لے کے آج تک گو کہ اب ان کے پیروں میں وہ خوت و طاقت باقی نہیں رہ گئی تھی لیکن شبیہ نجف سے لے کے کربلا اطال کا ٹورہ تک وہ اسی انہماک سے جاتے تھے وہ عزادار سرکارِ سجد شہدہ میں بہترین مخلص شخصیت تھے چنانچہ ان کی زندگی کے ایک پہلو کے اوپر میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ آج سے قریب دس بارہ یا پندرہ برس پہلے ان کی والدہِ مرہومہ کا انتقال ہوا تھا اور غالباً ان کی والدہ کے انتقال بیس ماہِ رمضان شبِ شہادت یا روزِ شہادت ہوا تھا اور مومنینِ لکھنو اچھی طرح واقف ہیں کہ وہ شبیں جو جنابِ امیر المومنین کے غم سے منصوب ہیں ان شبوں میں وہ روزانہ دس یا بارہ مجالس خطاب کرتے تھے لیکن جب ان کی والدہ کا روزِ شہادت یا شبِ شہادت انتقال ہوا ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے ایک مجلس کو بھی اپنی والدہ کے انتقال کی وجہ سے ترک نہیں کیا اور نہ مجلس کے بیان کے اوپر کوئی اثرانے دیا اسی انہماق کے ساتھ اسی غمِ جنابِ امیر المومنین کے ساتھ اسی جذبہِ ولایت کے ساتھ انہوں نے ساری مجالس کو خطاب کیا اور انہوں نے روزِ شہادتِ جنابِ امیر المومنین اپنی والدہ کا پرسا لینا بھی خبول نہیں کیا اور جناب امیر المومنین کے غم کو اپنی والدہ کے غم کے اوپر ترجیح دی چنانچہ جب شہادت کی تاریخ گزر گئی ہے تو انہوں نے تازیت خبول کی ان کی زندگی کا بڑا نمائع پہلو ہے اور تمام خطبہ کے لیے تمام ذاکرین کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اپنے غم کو غم سرکار سیدو شہدہ پر غم اہل بیت کے اوپر قربان کر دینا چاہیے بہرحال ان کا انتقال پوری ملت کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ بہت بڑا نقصان ہے بس دعا یہی ہے کہ اللہ اہل بیت اتھار کے صدقے میں ان کے بھتیجوں یعنی مولانا مرزا محمد اعجاز صاحب اور مولانا مرزا یاسو عباس صاحب جو بہترین خطیب ہیں ان کو انہی کی راہ کے اوپر گامزن رکھے اور انہی کے ذریعے مرزا محمد اتھر صاحب بھی اور مرزا محمد اشفاق صاحب کی خطابت کی کمی کو دور کرے والسلام شکریہ